بسم اللہ الرحمن الرحیم خانے میں روزانہ کالی مرچ کا استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں منتی خواتین کے اندر کمزوری اور کھون کی کمی ہو جائے تو روزانہ فجوریں کھایا کریں شوگر کے مریض لسان ضرور استعمال کیا کریں یہ بدن میں انسولین کی مقدار کو توازن رکھتا ہے کافیات تک شوگر کنٹرول رکھتا ہے کمر کا درد ہو تو صاف کے چاندانیں دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا محضرت سامین اگر آپ کے چہرے پر نشانوں تولیموں کے شلکوں کو چہرے پر مسل دینے سے ٹھیک ہو جائیں گے اگر تھوڑا سا کام کر کے ہی تھکاوٹ ہوتی ہو تو کشمش خالیہ کرو دیسی گی گرم کر کے اس میں تھوڑی سی دیسی شکر ملا کر اس کو جاڑ لیں اس سے جسم کی سوزش اور درد ٹھیک ہو جاتا ہے مسوا کرنے والے انسان کو نہ تو کبھی گیس ہوتی ہے نہ اس کے دانت خراب ہوتے ہیں اور نہ ہی کبھی میدہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے گردے کی مرض میں انگور بہت مفید چیز ہے یہ سخت ذکاں میں بھی آرام پہنچاتا ہے بلڈ پریشر کم ہو جانے کی صورت میں مریض کو بٹھا کر پانی پلائیں مزد سامین بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا جسمانی دکاوٹ اوٹ و رات کو سونے سے پہلے بدن پر سرسوں کے تیل سے مالش کریں گنے کا رس پینے سے پتھری ٹوٹ کر باہر نکل جاتی ہے گرمی دور پگانے کے لیے گنے کا رس فیدہ مند سمجھا جاتا ہے جوڑوں کے درد میں انجیر بہت مفید ہے ماش کی دال خوش ہوگر کنٹرول میں رہے گی جوڑوں کا درد ہو یا ٹانگوں کا ذات ان کے تیل میں ایک دانہ کلونجی ملا کر مالش کرو پانچ منٹ میں آرام آ جائے گا خوشہ خانسے کی تکلیف ہو تو خجور اور کیلے کو مکھن میں ملا کر خوایا کریں خالی پیٹ جان بوجھ کر بے خانس لیا کریں چھاتی کی بلگم پھول کر نکل آئے گی سالن کے اندر سرکہ یا لیمون ڈال کر خالیں آزمہ درست رہے گا اجوہ خجور کھانے سے جسم سے زہریلے مادے اور دور ہو جاتے ہیں آنکھوں کی بینائی تیز جاتی ہے امراض قلب سے نجات ملتی ہے اور نفسیاتی مریض بھی ٹھیک ہونے لگتے ہیں دیسی مرگی کا سوپ پینے سے سارا دین جتنا مزی کام کا لوگ تکاوڑ نہیں ہوگی چکر آنے لگیں تو کالے نمک والا پانی پی لیا کرو چکر آنا رک جائیں گے دودھ میں جلے بھی بھوگو کر خالینے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے اور یہ جوڑوں کے درد میں بھی آرام دیتی ہے اگر رات کو آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو موہ میں چھوٹی لاشی رکھ کر نیند سکون کی آئے گی اگر گلے کے اندر خارش ہونے لگے تو گلے پر زیتون کی تیل کی مالش کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جاؤ یا یاد نہ آئے تو دوشریف کا ورد کر کے یاد کرو انشاءاللہ یاد آ جائے گی سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ موہ میں ڈال لو درد سوری طور پر ختم ہو جائے گا پیٹ میں درد یا میدہ خراب ہو جائے تو نیم گرم پانی میں لیموں نہ چھوڑ لیں اور تھوڑا سا نمک ڈال دیں یہ پی لینے سے کچھ دیر میں افقہ ہو جائے گا گلے کے درد کے لیے نیم گرم پانی تو اس سے بہتر کوئی بھی چیر نہیں خیرہ کھو یہ جسم کو مختلف باریوں سے بچاتا ہے اور نہار مو پدینے کا پانی پینے سے چیرے پر چوریاں نہیں پڑتی ہلدی میں زخم برنے اور سوجن کم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں مٹاپہ عورت کی خوبصورتی کا دشمن ہے تین چمچ سرسوں کا تیل ایک چمچ زیتون کا تیل ایک اجوائن اور ایک چمچ میتھی دانا ان کو گرم کر لیں پھر ناپ پر لگا کر مساج کر لیا کریں پیٹ چاند دنوں میں اندر جانا شروع ہو جائے گا ال سر کے زخم دور کرنے کے لیے خجور بہت فیدہ مند گزہ ہے جو لوگ ہمیشہ اپنے میدے کو ٹھیک اور تاندرست رکھنا چاہتے ہیں وہ خانے کے بعد گوڑ رضور کھایا کریں کاجو کا استعمال کرنے سے اکل بڑھتی ہے نظر تیز ہوتی ہے گلے میں خراش ہو یا گلے میں درد رہتا ہو تو صبح صویرے نیم گرم پانی میں کالی مرج کی ایک چھٹکی ملا کر پی لو دو دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا رات کو رونجی کے تیل کا ایک کترہ ناک میں ڈال لینے سے دماغی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے ناشتے میں گندم کا دلیا خانے سے شوگر کے مرض میں نجات ملتی ہے دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے اور بکری کا دودھ روزانہ پینے سے رنگت گوری اور بادر کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے شوگر کے مریض افراد کے لئے لوبیا کی سبزی نہائیت فیدہ مند ہے اور قدو کا استعمال کریں اس سے آپ کا بلیڈ پریشر نار مر رہے گا ایک نار روزانہ کھانے سے انسان کے میدے کی صفائی ہو جاتی ہے اور غلاب فور کی پتیاں چبانے سے داعت چمکدار ہوتے ہیں ہر خانے میں کچھی ادرک ڈال کر استعمال کیا کریں اس سے پیٹ کے دست سے بچے رہیں گے اگر آپ سوگوں کو ناشتہ وقت پر نہیں کرتے تو کچھ ہی دن میں آپ کو تضابیت کی شکیت ہو جائے گی تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی مماریوں کے اقلاف کام کرتا ہے اور ایک لیمون پانی میں عبال کر پی لینے سے بدن کی دکاوٹ دور ہو جاتی ہے ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے اور صفیے چنوں کا استعمال شوگر کو کام کرتا ہے انڈے کی دردی بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک پیدا ہو جاتی ہے اگر باب رکھے ہوں تو انڈے کی دردی بالوں میں لگانے سے بالوں کا روکہ پن ختم ہو جاتا ہے میدے میں تضابیت جنن اور مو میں چھالے ہوں تو بلے ہوئے چاول کھاؤ اس سے میدہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا چیرے کی جوریاں اور چھائیاں گیم کرنے کے لئے انڈے کی سفیدی بہترین چیز ہے انڈے کی سفیدی چیرے پر ماس کی طرح لگاؤ دس مند کے بعد چیرے کو دھولو چیرہ بلکل صاف ہو جائے گا خجور سے نظام آدمہ بہتر ہوتا ہے اور بواس ہی سے نجات ملتی ہے جو بندہ خیرہ زیادہ کھاتا ہے اس کو بھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی ذہنی دباؤ آپ کے دل اور دماغ کو کمزور کرتا ہے اور پھپڑوں کے لئے بھی نقصان داب ہوتا ہے پلاسٹر کے برتن میں گرم کھانا کھانے سے کینسر کی بیماری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تین منٹ پیدل چین قدمی کرنے سے بلیڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے موسیقی